محوظ محقق ڈاکٹر میری نزا بھی آپ کے ساتھ اپنیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں زی نور محمد جہاں روشنست زمی روشنست آسمان روشنست درہ بارگاہ تجلہ ہمیشہ ایا روشنستو نہا روشنست چونور علا نور شک ورد قلبم چونور علا نور شک ورد قلبم زبا روشنست پوش دہارا شکلست دولا جار چہیدار نور محمد خاجا دولا جار چہیدار نور محمد خاجا انسان دوستی کے حوالے سے زرگانے دیل کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا جاتا درہ سگیر پاک ورہی میں سکرہ کراہ نے انسانوں کو رائے راست پر لانے کے لئے بہت ہی اہم کردار گاہ کیا انہی بزرگانے دیل میں ایک نامے نامی قبلہ عالم حضرت خاجا نور محمد مہادی رائمہ اتاکا ہے آپ کو قبلہ عالم کا لقب اتا ہوا ملک پنجاب دراجا نور محمد خاجا ساٹھا دوستی سراکی زمان کے عظیر صوفی شاعر اور بزرگ حضرت خاجا غلام فریر کوٹ مٹن شریف والے ایک کافی منقبت کے صورت میں لکھتے ہیں جس میں انہوں نے حضرت خاجا نور محمد مہادی رائمہ اتاکا سندھ پنجاب کا راجہ لکھا وجدہ گجدہ زمین زمن بچھے وجدہ گجدہ سیز تیڑے دعوانی نور محمد خاجا دل بر جانی یوسف سانی دل بر جانی یوسف سانی موہن مکھ ڈکھلا جا نور محمد خاجا نوشہ شہر مہاردہ بن را نوشہ شہر مہاردہ بن را آپ کا نام بحیل اور لکب نور محمد تھا جو آپ کے پیرو مرشد حضرت خاجا ففر الدین تہمیر آئمہ اولا نے آپ کو ادار کیا نین فرید دے درس پیاسے نین فرید دے درس پیاسے آ جانا قبلہ عالم حضرت خاجا نور محمد مہاروی راہ مولا کی پناہش چودہ رمضان مبارک گیارہ سو بیالیس عجری بمطابق دو اپرل سترہ سو گتیس اسوی کو بستی چوٹالہ مہار شریف چشتیاں میں ہوئی آپ کے والدے مادید کا نام دال خان خرم اور آپ کی والدہ مادیدہ کا نام بی بی آکل خاتول تھا اکتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں مہار شریف سے حاصل کی اور روحنی فیض حاصل کرنے کے لئے آپ نے دیرہ غازی خان، نہور، دہلی اور دیرگر علاقوں کا سفر اختیار دیا اور بالاخر حضرت خان یا فخر دین دہلی رائمہ اولا کے محیر ہوتے حضرت خان یا فخر دین دہلی رائمہ اولا کا سلسلہ عقیدت حضرت خان یا فخر دین دہلی رائمہ اولا کا سلسلہ عقیدت یا اور حضرت بابا فرید الدین اسود گنشکر رائمہ اولا سے جانبیتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبلہ عالم خجرور محمد مہاروی رائمہ اولا کو پاک پتن شریف سے بہت محبت تھی عرب بھی تیٹی عجم بھی تیٹی ملک پنجاب دارا جا نور محمد خا جا ساٹا دوست دیدہ نور محمد خا جا آپ کے اولاد میں دین ساکھ زادے اور دو ساکھ زادیاں تھی نواب مہاون خان کو آپ سے مالحانہ عقیدت اور محبت تھی حضرت خاجہ شاہ سلمان دوسری پیر پتھان حضرت خاجہ غلام فرید کورٹ میٹن شریف حضرت خاجہ غلام رسول توگیروی حضرت خاجہ نور محمد نکی مالکی شریف حضرت خاجہ عبدالکریم پوری مردی صادق کچھ اور خاجہ خدا بخش خیر پورٹانے مالک جیسی عظیم المرتبت ہزاروں شخصیات اور بزرگان دین آپ کے اقید خندوں اور ملیدین پر شامل ہیں موہن مکھ ڈکھلا جا نور محمد خاجہ نوشہ شہر مہارد من راہ نوشہ شہر آپ مادرزاد ولی کے ایک روایت ہے کہ ایک فقیر حافظ احمد یار جن کا گزار شریف ہڑپا زلہ صحیح والمی ہے وہ نے آپ کی وعدہ کو دیکھ کر فرمایا کہ زمانے کا کتب اور آفتاب جہاں تمہاری پہشانی میں جلوہ کر رہا ہے آپ کے کشف اور روحالیت کا سلسلہ ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلا ہوگا ہے آپ کے خلیفہ اول حضرت خاجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پتھان تھے جن پر آپ دہائی محمد اور شفقت فرماتے ہیں قبلہ آلن حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمہ علیہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر حسرت دائیہ اسلام میں طاقت ہوئے ہیں آپ سنسلہ چشتیا کے اہم ترین بزرگانے دیر اور صوفیان کرام بشانی ہوئے ہیں چشتیا شریف سلسلہ چشتیا کا اہم ترین مرکل رہا اور بنا چہیدہ نور محمد خاجہ دولا جانے آپ کا مثال مبارک بارہ سو پانس افری میں ہوا ہر سال یکم ذرین جا سنگی کا پانچ ذرین جا تک آپ کا عرص مبارک مہار شریف چشتیا میں اعقیدوں کو احترام سے منایا جاتا ہے لاکھوں عقید مند عرص کی تقریبات میں شکل کرتے ہیں مہاروخ محقق ڈاکٹر مہین ڈیزامی آپ کے ساتھ اقیدت کا اظہار کرتے میں لکھتے ہیں زینور محمد جہاں روشنست زمی روشنست آسمان روشنست درہ بارگاہ تجلہ ہمیشہ خیار روشنستو نہاں روشنست چو نور علا نور شد ورد قلبم چو نور علا نور شد ورد قلبم زبان روشنستو دہاں روشنست جہاں روشنست کے بعد